ہلو دوستو آج میں آپ کے ساتھ بڑی مزیدار خبریں شیئر کرنے والا ہوں جی ہاں جوان نے باکس آفیس پہ تہل کام اچا دی ہے صرف تین ہی دن میں کئی ریکرز توڑ دی ہیں لیکن اس کے نمبرز کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چند لمحات آپ کو جوان کے یاد دلا دیتا ہوں یہ بولی وڈ بلوگ ویسٹر سات سپٹمبر کو تھیٹرز میں آئی تھی یہ ایک ایموشنل اور ایکشن بھری فلم ہے اس میں ہر ایکٹر نے کمال کی ادھاکاری کی ہے اور اس کی سنیمیٹوگرافی بہت ہی کمال ہے یہ کوئی اجوبہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس نے آڈینس کو سیٹو پر بیٹھنے پہ مجبور کر دی ہے اب میں بات کرتا ہوں نمبرز پہ اپنے پہلے ہی دن پہ باکس آفیس پہ جوان نے تہلکہ مچا دی ہے صرف ہندی لینگویج کے اندر 65 کروڑ روپیز کما چکی ہے یہ مووی اور یاد رہے یہ صرف ابھی ہندی لینگویج کی میں بات کر رہا ہوں جب ہم باقی تمام زبانوں کو ملا کر اس کی کمائی دیکھتے ہیں تو اپنی اوپننگ کے پہلے ہی دن 77 کروڑ روپیز کی کمائی کر چکی ہے یہ مووی یہ وہ نمائندہ کمائی ہے جو کچھ ہی بولی وڈ فلمیں آج تک کر پائی ہیں جوان نے بہت تیزی سے دھوم مچا دی ہے اور اب آتے ہیں دوسرے دن کی طرف دوسرا دن اتنا ہی زیادہ مزیدار تھا جوان نے دوسرے دن بھی اپنی کامیابی کو برقرار رکھا ہے اور تقریباً انڈیا کے اندر تمام زبانوں میں 80 کروڑ روپے کمائی چکی ہے یہ مووی آرڈینس کا ریسپونس بہت زیادہ زبردست تھا جو توقع سے کہیں زیادہ تھا کچھ لوگ اس کا مقابلہ گدر کے ساتھ کر رہے تھے لیکن گدر کو پچھار چکی ہے یہ مووی اور اب وہ لمحہ جس کا آپ سب کو بسبری سے انتظار ہے جوان نے کتنی کمائی کی ڈے تھری میں جوان نے بھارت میں تمام زبانوں کے اندر 300 کروڑ پیک کما کر تمام ریکارڈز پچھلے توڑ دیئے جی ہاں آپ نے صحیح سنا ہے یہ ایک بےمثال کامیابی ہے جس نے پرانے اور نئے تمام ریکارڈز کو خاک میں ملا دی ہے جوان کا بولیوڈ انیسٹری پر اثر بیان نہیں کیا جا سکتا اس نے کامیابی کو نئی پہچان دی ہے اور یہ ثابت کیا کہ جب ایک فلم ایک دلچسپ کہانی اور شاندار ایکٹنگ کو ملاتا ہے تو وہ اونچا اڑنے کے لئے بھی تیار رہے دوسرے فلمیکرز بھی اس پر نوٹ لے رہے ہیں اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بہت سے کامیاب پروجیکس ہمیں دیکھنے کو ملیں گے نمبرز کے علاوہ جوان کی آڈینس اور کریٹکس سے ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو ملا جس میں اس کی پکڑ کر رکھنے والی کہانی شاندار اس کی ڈائریکشن اور بہترین ادھاکاری نے لوگوں پر بہت زیادہ اثر چھوڑ دیا جس نے بھی اس فلم کو دیکھا وہ اس چیز سے بخوبی بخبر ہے جوان نے اپنی کمائی کے ڈے تھری کے ساتھ باکس آفیس کی تاریخ کو نئی کتابوں میں لکھ دیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری اپ ڈیٹ پسند دی ہوگی تو جن لوگوں نے ابھی تک یہ مووی نہیں دیکھی تو انتظار کس بات کا ہے ابھی جائیے ٹکٹ ڈی جئے اس اسٹوری کامیابی کا حصہ بنی ہے جوان نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ شارو خان ہی بولی ووڈ کے بادشاہ ہیں اور انہیں پھر سے بولی ووڈ میں ایک نئی روپ پھونک دیے اور اگر ایسی مزیدار سٹوری آتی رہیں گی بولی ووڈ پھر سے اپنی انچائیوں پر پہنچ سکتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کئی اور موویز جو اور انڈسٹریز کی موویز آ رہی ہیں ان کو کوپی کر کے یا ان کی موویز لے کر آنا اس کو ریمیک کرنا وہ بہتر ہے بولی ووڈ کے لیے وہ نہیں ہے بہتر جس طرح سے جوان ایک نئی سٹوری اور ایک مزیدار سٹوری لے کر آیا ہے جس پہ اتنی جان ہے کہ وہ آپ کو پکڑ کر رکھے گی انڈ تک تو میں آج اپنی ویڈیو یہی پر ختم کرتا ہوں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے گوڈ بائی